نمسکر ساتھیو سواگت ہے آپ کا ایک اور جانکاری بھرے ویڈیو میں ساتھیو اگر آپ نے ایس بیائی لائف ریٹائیٹ سمارٹ پلان کے بارے میں کچھ سنا ہے اور اب آپ اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس کے پروز این کونز ہیں ڈیٹیلز کیا ہیں کیا ہمیں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے کیا الیجبیلکٹی کرائیٹیریا ہوتا ہے کیا اس کے بینیفیٹس ہوتے ہیں کیا اس کے ڈرو بیک ہیں سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں ہم کور کرنے والے ہیں ویڈیو بہتی امپورٹن ہونے والا ہے اگر آپ ایس بیائی لائف ریٹائیٹ سمارٹ پلان کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آپ ان تک ضرور دیکھے گا تو ساتھیو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایس بیائی لائف ریٹائیٹ سمارٹ پلان کا براوزر اوپن کیا ہوا ہے یہ ایس بیائی کا خود کا براوزر ہے یہاں پر اگر ہم ڈیٹیل میں بات کریں تو ایس بیائی لائف ریٹائیٹ سمارٹ اس اینڈیویجیل یونٹ لنک اینڈ نون پارٹیسپیٹنگ پلان ہوتا ہے یعنی کہ ساتھیو اگر آپ ریٹائیرمنٹ کے بعد کی لائف کو پلان کرنا چاہ رہے ہیں کس طرح سے آپ کو پینشن ملے گی ریٹائیرمنٹ کے بعد میں آپ کا پیسہ کس طرح سے مینیج ہوگا تو اس کے لیے یہ ایس بیائی لائف ریٹائیٹ سمارٹ پلان بنا ہوا ہے اور اگر میں یہاں پر آگے بات کروں تو یہاں پر دیکھئے کلیرلی مینشن ہے کہ the unit linked insurance product don't offer any liquidity during the first five years of the contract the policy holders will not be able to surrender withdraw the monies invested in unit insurance product completely اور partially till the end of the fifth year تو ساتھیو کہنے کا مطلب ہے کہ unit linked insurance product ہوتے ہیں اس میں lock-in period ہوتا ہے جو اس case میں five years کا ہے یعنی کہ آپ پانچ سال تک اس plan میں partially اور fully پیسہ ویڈیو نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ یہاں سے پیسہ نہیں نکال سکتے تو آپ کو اس plan میں کم سے کم minimum آپ کو five years تک تو بنے رہنا ہوگا تب ہی آپ کو اس کا benefit ملے گا اب یہاں پر نیچے ہم benefit کے بات کریں تو یہاں پر ان کے کافی benefits ہیں fund value is boosted through guaranteed addition up to 210 percent of annual premium تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو بھی fund value ہے وہ boost ہوگا guaranteed 210 percent سے annually یہاں پر boost ہونے کی یہاں پر یہ guaranteed لے رہے ہیں guaranteed addition are paid regularly for the policy term of four fifteen years or more یعنی کہ آپ اس plan میں پندرہ سال سے زیادہ تک بنے رہتے ہیں تو آپ کو پندرہ سال سے لگاتار guaranteed additions regularly ملتے ہیں اگر آپ پندہ سال تک اس policy میں بنے رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو termilion addition ملتا ہے وہ ہوتا ہے 1.5 percent of fund value at maturity or wasting time یعنی کہ اگر suppose آپ کی fund value ایک کروڑ ہے one کروڑ ہے تو آپ کو 1.5 یعنی کہ ڈیڑھ لاک روپے سے terminal addition ملے گا maturity कے سامنے اور اگر کسی کارنواز سے policy holder کی death ہو جاتی ہے تو اس سامنے بھی آپ کو یہ terminal addition مل جاتا ہے اس کے علاوہ advantage plan ہے guaranteed minimum آپ کو 101 percent total premium paid maturity wasting کے سامنے آپ کو یعنی guaranteed advantage ملتا ہے یعنی کہ 101 percent آپ کو جو بھی آپ نے premium pay کیا ہے اس کا 101 percent آپ کو maturity کے سامنے guaranteed return ملتا ہے اس کے علاوہ guarantees minimum of 105 percent of the total premium received up to the debt of death یعنی death case میں guaranteed آپ کو minimum 105 percent جو بھی آپ نے premium pay کیا ہے اس کا آپ کو ملتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر single premium pay کرنے کا regular premium pay کرنے کا اور limited premium payment option یہاں پر ملتا ہے flexibility ہوتی ہے آپ چاہیں تو wasting age period کو آپ defer کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ سپوز 10 سال کی policy لیے تو آپ اگر چاہیں تو اس کو پندرہ سال 20 سال آگے بڑھا سکتے ہیں extend کر سکتے ہیں یعنی defer کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ساتھی eligibility criteria دیا ہوا ہے کہ کون اس کو لے سکتا ہے تو minimum age ہے اس کی 30 سال maximum 60 سال یعنی کہ اگر آپ کی عمر 30 سال ہے تب ہی آپ یہ plan لے پائیں گے 30 سال سے نیچے کی اگر آپ کی age ہے تو آپ یہ plan نہیں لے پائیں گے maximum آپ 60 سال کی age ہے تو یہ plan لے سکتے ہیں اور maximum maturity جو age ہے وہ 70 years ہے 60 سالی ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکھم آپ کو یہاں 10 سال کی policy تو لینے ہی پڑے گی یعنی policy term minimum آپ کو یہاں پر 10 years تو رکھنا ہی پڑے گا اب اگر premium payment option کی بات کریں تو یہاں پر تین طرح کے premium payment option ہے single pay regular premium limited premium option single pay کا سیدھا سا مطلب ہے ایک بار آپ کو پیسہ لگانا ہے اور آپ کی policy start ہو جائے گی اور وہ آپ 10 to 35 years کے بیچ میں کوئی بھی time period آپ policy term کا لے سکتے ہیں minimum 10 years ہے maximum 35 years ہے regular premium جیسا نام سے ہی ہے regularly آپ جب تک policy رہتی ہے suppose 10 years رہتی ہے تو 10 years آپ regularly pay کرتے ہیں جس کو regular premium کہتے ہیں limited premium option کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ suppose آپ 10 years کی policy term لے رہے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ مجھے 5 years تک ہی pay کرنا ہے تو آپ 5 سال تک premium pay کرتے ہیں اور باقی time میں آپ کو payment نہیں کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کی جو policy ہے وہ continue رہتی ہے اور جو بھی آپ کا policy term رہتا ہے تب تک آپ continues کو رکھ سکتے ہیں جب اس میں بھی limited premium option میں میں 5 کا ہے 8 کا ہے 10 15 ہے یہ الگ الگ time period ہے اس پر policy terms اب premium range کیا کیا ہو سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں regular premium میں آپ کو minimum 24,000 یعنی چوئیس آزار روپے سالانہ بڑھنے ہوں گے half yearly اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں تو 15,000 ہے quarterly 7,500 ہے اور اگر آپ monthly pay کرنا چاہتے ہیں تو 2,500 ہے لیکن ساتھیوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ yearly pay کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا یہاں پر benefit ملتا ہے month 2,500 so اگر میں 12 کو multiply کرتے ہیں یہ 30,000 ہوتا ہے تو ساتھیوں اس میں آپ اگر yearly ایک بار pay کر دیتے ہیں 24,000 تو آپ کو benefit ملتا ہے maximum کی کوئی limit نہیں ہے جو بھی board approve کرتا ہے اس کے حساب سا maximum premium یہاں پر pay کر سکتے ہیں limited premium میں جو range ہے وہ yearly 40,000 ہے half yearly 20,000 ہے quarterly 10,000 ہے اور monthly 5,000 ہے تو یہاں پر بھی اگر آپ yearly ایک بار pay کر دیتے ہیں تو اس میں benefit آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے single premium minimum آپ 1,000,000 سے policy start کر سکتے ہیں maximum کی کوئی limit نہیں ہے تو یہ تو ہو گیا premium options اس کے بعد اگر ہم plan detail میں بات کریں تو advantage plan کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ advantage plan relocate the assets between equity debt and money market instruments depending on the time remaining to maturity of the policy تو ساتھیوں یہاں پر کہنے کا مطلب ہے جو بھی آپ کا پیسہ آپ یہاں پر لگاتے ہیں وہ تین طریقے instrument میں divide ہوتا ہے پہلا ہے equity جو high risk ہوتا ہے دوسرا ہے debt یا bond جو medium to low ہوتا ہے اور تیسرا ہوتا ہے money market instrument جو کافی کم risky ہوتا ہے یعنی low risky ہوتا ہیں تو تین طریقے instrument میں آپ کا پیسہ لگا جاتا ہے اور depend کرتا ہے کہ آپ کی age کیا ہے اس حساب سے پیسہ یہاں پر allocate کیا جاتا ہے نیچے آپ دے سکتے ہیں number of years till maturity یعنی کتنے years بستے اس کے حساب سے یہاں پر fund کا allocation کیا جاتا ہے یعنی اگر شروع ورس ہیں اور آپ کی age کم ہے تو equity میں زیادہ پیسہ لگایا جائے گا bond میں medium level کا اور money market میں کم پیسہ لگایا جائے گا لیکن جیسے جیسے آپ کی age بڑھتی ہے age factor بڑھتا ہے risk factor بڑھتا ہے تب آپ کا جو پیسہ ہے وہ money market میں زیادہ لگایا جاتا ہے جہاں پر risk کم ہوتی ہے تاکہ benefit maximum لیا جا سکتا ہے equity میں risk زیادہ ہوتا ہے اس لیے جو کم age کے ہوتے ہیں وہ risk bear کر سکتے ہیں اس لیے اس طرح سے fund کا allocation ان تین طرح کے instrument میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ benefit کی بات کریں آپ دیکھ سکتا ہے death benefit ہے death case میں higher of fund value جب بھی date of intimation ہوتا ہے death کا پلس جو بھی terminal addition 1.5% fund value کے وہ آپ کو pay کر دی جاتی ہے یا پھر 105% of the total premium received یعنی کہ جتنی بھی premium آپ نے pay کری ہے اس کا 105% یعنی 105% آپ کو pay کر دیا تھا اب اس دونوں میں سے جو بھی hire ہوتا ہے وہ nominee کو pay کر دیا جاتا ہے اب nominee کے پاس میں بھی 2 option pension ہوتا ہے چاہے تو وہ lump sum amount جو بھی بنا ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ چاہے تو کچھ part lump sum لے سکتے ہیں اور کچھ part وہ as a annuity purchase کر سکتے ہیں جو retirement کے بعد میں اسے ہوں pension کو مل جائے گی اب آگے بات کرتے ہیں maturity vesting benefit یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں completion of policy term provided the policy in force you will receive the higher of fund value on the date of of maturity vesting plus plus one point five percent of the wasting value would be as a terminal addition or one zero one percent of total premium paid تو یہاں پر جو بھی higher ہوگا وہ آپ کو pay کر دیا جائے گا fund value جو بھی آپ کی بنی ہے maturity vesting میں plus one point five percent terminal addition یا پھر 101% off جو بھی آپ نے premium کیا ہے اس میں جو بھی higher ہوگا وہ آپ کو maturity vesting benefit آپ کو یہاں پر مل جائے گا اس طرح سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں ways to utilize the corpus آپ چاہیں تو یہاں پر پورا کا پورا use کر سکتے ہیں پورا پورا لمسم آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں 60% آپ لمسم لے سکتے ہیں اور باقی کا بچہ آپ ایجے annuity purchase کر سکتے ہیں retirement کے بعد میں ایجے pension کے روپ میں آپ اس کو لے سکتے ہیں اب چلیے ایک example سے سمجھتے ہیں میں یہاں پر انہوں نے ایک example بھی دیا ہے اجے ہے جو 30 years کا ہے اور سالانہ وہ ایک لاکھ روپے premium pay کر رہا ہے اور 25 years کی اس نے policy term لیے تو یہاں پر example کے روپ میں آپ انہوں نے لیا دیکھئے ایک لاکھ ہوئے 25 سال تک بھرتا ہے تو انہوں نے example کے لیے 4% اور 8% amount کے حساب سے return نکالا ہے اگر 4% کے حساب سے return آتا ہے تو 34,82,000 ہوتا ہے 8% کے حساب سے 60,75,000 ہوتا ہے ساتھ یہ ایک example ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ market linked ہے market پہ depend ہے اس لیے fluctuation رہتا ہے لیکن پھر بھی SBI اس کا allocation اس طرح سے کرتا ہے کہ maximum return policy holder کو ملے اب یہاں پر death case کا بھی example دیا ہوا ہے کہ اسی case میں اگر 18 years میں policy holder کے death ہو جاتی ہے تو وہیں پہ break ہو جاتی ہے policy اور جو بھی premium pay کیا ہے اس کا nominee کو benefit مل جاتا ہے death case کے بعد میں جو بھی fund value اس کو ہوتی ہے اس کا 105% 4% return کے حساب سے اور 8% return کے حساب سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 4% کے حساب سے 21,097,008% کے حساب سے 32,005,30000 اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں fund details ہے جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا equity pension fund ہے bond pension fund ہے اور money market fund ہے میں نے already آپ کو discuss کیا تھا کہ equity pension fund high risk ہوتا ہے جس کا age کم ہوتا ہے اور maturity time period کافی بچا ہوا ہوتا ہے وہ equity میں زیادہ پیسہ لگایا جاتا ہے تھوڑا medium range پہ ہونے یعنی medium age ہونے پر low to medium یعنی bond pension fund میں لگایا جاتا ہے اور جب last stage ہوتی ہے maturity کی اور اگر age زیادہ ہو رہی ہے تب money market pension fund میں لگایا ہے تاکہ پیسہ سرقصد اور اچھا return دے سکے اب آگے بات کرتے کچھ اور benefits کی جس میں terminal addition ہے جو میں نے آپ کو already بتایا ہے جو بھی آپ کی fund value ہوتی ہے اس کا 1.5% آپ کو terminal addition یہاں پر ملتا ہے maturity ویسٹنگ کے ٹائم میں اور death case میں بھی آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے guaranteed addition ہے یعنی کہ اگر آپ 15 سال تک policy کو continue رکھتے ہیں تو آپ کو guaranteed addition اس plan کے اندر ملتا ہے 15th year کے بعد میں آپ کو regular یہ payment ملتا جاتا ہے additional features ہیں جس میں tax benefit ہے جیسا کہ ہم سبھی کو پتا ہے income tax میں آپ اس کا rebate لے سکتے ہیں ADCC کے انتر اس کے علاوہ free look period ہے یعنی کہ اگر آپ نے policy purchase کر لیے پھر بھی آپ کو 15 days online کے طور پر ملتا ہے 30 days offline process میں ملتا ہے کہ آپ چیک کر لیجئے اگر آپ کو پھر بھی یہ policy پسند نہیں آتی ہے تو آپ اس کو return کر سکتے ہیں policy withdraw کر سکتے ہیں لیکن withdraw کرنے پر آپ کے کچھ charges لگتے ہیں جو administrative charges ہوتے ہیں وہ آپ کو bear کرنے پڑتے ہیں اس کے علاوہ discontinue آپ گر آپ policy کر رہے ہیں تو ساتھیوں میں نے پہلے بھی کہا تھا five years کا یہاں پر lock in period ہوتا ہے یعنی کہ five years سے پہلے اگر آپ withdraw کرتے ہیں تو آپ کو کوئی benefit یہاں پر نہیں ملتے ہیں اور اگر آپ lock in period کے بعد میں یعنی five years کے بعد میں surrender کرتے ہیں تو جو بھی آپ نے premium pay کیا ہے اور جو بھی policy term remaining ہے اس کے حساب سے calculate کر کے آپ کو payment کر دیا جاتا ہے اب یہاں پر ساتھیوں کچھ charges بھی ہیں جو آپ plan لیتے ہیں اس ہمیں لگتے ہیں premium allocation charges ہے policy administrative charges ہے fund management charges ہے guarantee charges ہے mortality charges ہے discontinue charges ہے تو ساتھیوں یہ vary کرتا ہے depend آپ کس طرح کا payment option choose کر رہے ہیں اس کے حساب سے یہاں پر charges لگتے ہیں وہ annual ہوتے ہیں اور بھی آپ premium pay کر رہے ہیں اس کے حساب سے وہ deduct ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک important point دیا ہوا ہے risk bond by the policy holder ساتھیوں یہ ایک market linked unit linked insurance product ہے تو یہ پوری طرح سے market پہ depend ہے تو جو بھی risk ہوتی ہے وہ policy holder کو ہی bear کرنی ہوتی ہے کیونکہ unit link live insurance product ہوتے ہیں different from یہ جو traditional insurance product ہوتے ہیں اس سے الگ ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا return بھی اچھا ملتا ہے لیکن تھوڑی risk بھی ہوتی ہے تو ساتھیوں یہ ہے sbi life retire smart plus plan اب بات کرتے ہیں ہیں اس کے کیا pros and cons ہے ساتھیوں pros کی بات کریں تو پہلا تو یہاں پر sbi brand کا نام ہے یعنی کہ sbi آتا ہے تو ایک من میں trust آتا ہے کہ ہاں پیسہ ہمارا سرخصت ہے اور چونکہ تھوڑا سا یہ market میں بھی ہے تو اس طرح سے risk بھی آپ کی adjust ہوتی ہے تھوڑا پیسہ equity میں تھوڑا bond میں تھوڑا money market میں ایس پر آپ کی age اور ایس پر maturity time period کے حساب سے fund کا allocation ہوتا رہتا ہے تو maximum return کی یہاں پر گنجائز بنتی ہے maximum benefit ملنے کی یہاں پر chances ہوتے ہیں اس کے علاوہ additional or terminal bonuses ہوتے ہیں جو ہمیں maturity or wasting time پر ملتے ہیں اور اگر case death کا ہو تب بھی یہ ہمیں terminal addition تو دیکھنے کو ملتا ہے اب کونس کی بات کریں تو ساتھیوں یہاں پر main coins ہے کہ وہ five years کا lock in period یعنی کی پانچ سال تک آپ کو یہ policy continue کرنے ہی پڑتی ہے اگر آپ پانچ سال سے پہلے surrender کرنا چاہے تو آپ کو اس کا کوئی بھی benefit نہیں ملتا ہے تو اس کا یہ ایک بڑا coins ہے یعنی کی پانچ سال تک آپ کو کوئی بھی liquidity دیکھنے کو نہیں ملتی ہے تو ساتھیوں یہ ہے as by is life's retired smart plan اگر آپ یہ لینے کی سوچ رہے ہیں تو آپ اپنے جو بھی نکرتم agent ہے یا bank branch ہے as by life کی وہاں جا کر آپ اس کو detail میں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی age اور آپ کی premium option کے حساب سے تھوڑا اور customize ہوگا اسے کے حساب سے آپ کو جو ہے policy choose کرنی ہے تو آئے ہوگا آپ کو یہ detail پسند آیا ہوگا آپ کے کوئی بھی question ہے تو آپ comment box میں لکھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا تو like share ضرور کریے اسی طرح کی updated information اور اور جانکاری بری ویڈیو پر رابط کرنے کے لئے آپ چینل کو subscribe ضرور کر لیجئے تو پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے جائن جائے بارت